السلام علیکم انفارم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیاس محسین سوشل میڈیا پر ایک تربیتی تیارہ گرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ائر فورس کا جنگی تربیتی تیارہ خانوال کے زلہ میاں چننو میں گر کر تباہ ہو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے آخر میں تیارہ گرنے کی ویڈیو دکھائی جائے گی اب آتے ہیں خبر کی تفصیلات کی طرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر کے مطابق میاں چننو میں بائی پاس کے کورٹ سٹوریج کے گدام کے قریب جنگی تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہوئے اور ایس کیو وان ون ٹو ٹو اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں تاہم حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا مقامی پولیس سے رابطہ کیا گیا تو ڈی ایس پی خانوال کا کہنا تھا کہ واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جالد حقائق سامنے آ جائیں گے ادھر ایک مقامی صحافی نے دعویٰ کیا کہ کسی قسم کا کوئی تیارہ تباہ نہیں ہوا بلکہ بوائلر پھٹنے سے دھماک ہوئے جس کی آواز بہت زوردار تھی بادہ سانس سوشل میڈیا پر بھی اس خبر کی تصدیق سامنے آ گیا میاں چنو میں تیارہ گرنے کی اطلاعات غلط ہیں دراصل یہ ایک مقامی فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے دھماکی کی آواز تھی جسے جہاز کا گرنا تصور کیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ میاں چنو میں گرنے والا تیارہ ائر فورس کا نہیں ہے